نمشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامنسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمیل ہاتھ کا نائسز کریں گے جن کے عمر جو ہے پیتیس سال ہو چکی ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن یہ ہے کہ مجھے اپنے ڈیسیزن خود لینے چاہیے یا پتی کی سننی چاہیے ودیش میں یہ ہے جاب کر رہی ہے اس میں دکت آ رہی ہے پتی کی جاب جو ہے دوسری کنٹری میں لگی ہے وہاں پر سیلڈی جو ہے دگنی ملی ہے کیا میری لائف میں یہ ڈیسیزن صحیح رہے گا کیا مجھے ان کے پاس جانا چاہیے یا مجھے یو ایس اور کینیڈا کی طرف جانا چاہیے یا اسٹریلیا کی طرف جانا چاہیے کیا مجھے پی آر ملے گا نہیں ملے گا بزنس میں کرنا چاہتی ہوں کیا وہ صحیح رہے گا کچھ جو چلڈرن ہوتے ہیں جو تھوڑے سے سپیشل کائنڈ یا تھوڑے سے جیسے اب میں وہ ورڈ نہیں بولنا چاہتا تھوڑے سے دوسرے طریقے کے بچوں کے لیے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں سپیشل نیڈز چلڈرن جیسے کہتے ہیں وہ میں کر پاؤں گی اپنا کچھ بزنس دوسری کنٹری میں بھی کھول پاؤں گی اس کی برانچ کھول پاؤں گی انویسمنٹس میں مجھے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا مجھے اپنے مائکے کی پروپٹی میں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا آپ کے کوشن تو بہت ہے لیکن کیا ہے دیکھو آپ نے بھی انیلیسس میں سے پہلے کروایا تھا ٹھیک ہے اب دیکھو آپ کے ہزمنٹ نے بھی کرایا تھا اب دوبارہ آپ لوگ کرانا چاہ رہے ہیں لیکن کیا کنفیوزن رہتی ہے یہ آپ کی فیلنگ ہے اگر آپ کی فیلنگ کو آپ کے ہزمنٹ اپنے حساب سے مولڈ کریں گے تو گلت ہو جائے گا دیکھو یہ مجھے آپ کا ہاتھ ہے مجھے آپ کی فیلنگ بتانی ہے اس میں آپ کے ہزمنٹ نے کیا کرا پہلے آپ سے لیا اور پھر خود فون پر ساری باتیں پھر اس کے حساب سے وہ اگر میں یہاں پر نہیں جاتا اس کنٹری میں میری جو سیلری بڑی ہے میں اس کنٹری میں نہیں جاتا کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ میری وائف کو دکت آئے گی میرے بچے کو دکت آئے گی اگر میں یہ نہیں جاتا تو کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ نے جانا ہے تو جاؤ میں اپنے بچے کو سنبھال لوں گی میں اپنی لائف کو خود کر سکتی ہوں کیونکہ آپ بھی کماؤ میرے اندر کیلیبر ہے میں کر سکتی ہوں اب وہ کیلیبر میں کہاں کہاں دکھتے آئیں گی وہ تو مجھے بتانی ہے اس میں آپ کے ہزمنٹ جو ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کے حساب کو لے ہی نیرے وہ سوچ رہے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے بھائی آپ کا ہاتھ ابھی آئے گا آپ کو اپنی سوچ رکھو وہ ان کی سوچ کی ہے تو یہ بھائیہ ایسے میں تو میں بھی نہیں کنوینس کر پاؤں گا یہ آپ کا ہاتھ ہے یہ آپ دیکھو سکھو آپ کو سمجھاتا ہوں یہ آپ دیکھو یہ والا ویڈیو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میری سوچ کہاں تک مجھے لے جاتا ہے یہ مجھے کیا کیا دکھتے آئیں گی مجھے اس سمیے پر میرے پتی میرے پیچھے پیچھے کب جوب میں انہیں دکھتے آئے گی میں کس کنٹری میں ہوں گی تو کیا دکھتے آئے گی اور پھر جب پتی کا ہاتھ آئے گا اس میں پتی کے حساب سے ہاتھ چلے گا اس میں آپ پیچھے پیچھے رہو گے آپ سمجھ رہے ہو اس میں آپ اپنے حساب سے چل رہے ہیں وہ اپنے حساب سے چلیں گے تو آپ اس کو دونوں اپنے اپنے ویڈیوز دیکھو اور اس کے بعد دونوں نے ڈیسیزن لینا ہے کہ ان ویڈیوز میں اب ہمیں کیا ایک سیٹلمنٹ لینی ہے دونوں میں کہ اگر میں اپنی لائف میں ودیش میں جاتی ہوں اپنا میرے پتی کسی اور ودیش میں ہے میں کسی اور میں ہوں تو کیا وہاں پر میں جو اس ویڈیو میں کہہ دکھتے آئیں گے کیا میں جھیلنے کے لیے تیار ہوں یہ آپ کا ویڈیو ہے اس میں آپ کے پتی کی کوئی involvement کا مطلب ہی نہیں ہے پلیز اسے mix مت کرو میں ایک گھنٹہ سمجھایا اور اس کے بعد مجھے آپ کے حساب کو کہنا پڑا یہی ورڈ پلیز یہ آپ کی وائف کا ہاتھ ہے یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے نہیں ہے جو آپ نے کہا نا مجھے اپنے ڈیسیزن لینے چاہیے پتی کے سننی چاہیے یاد رکھ لینا یہی کارن سے آپ کی لڑائیاں ہوتی ہوں گی کیوں کیونکہ وہ سوچتے ہیں آپ کے بارے میں کہ میرے میرے بی بی کے بارے میں سوچتے ہیں آپ سوچتے ہو کہ میں کر لوں گی آپ اپنا کماؤ پیسہ بہت جروری ہوتا ہے لائف میں اگر تھوڑی سی بھی opportunity ملتی ہے دوسری country میں تو آپ جاؤ میں یہاں کر سکتی ہوں وہ سوچتے ہیں انہیں دکت آئے گی تو میں بھی نہیں جاتا ہوں اور یہ جب نہیں جاتا جب پیسے کم ہوتے ہیں جاب میں دکت ہے لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں سوچ آپ کی الگ ہے ان کی الگ ہے یہ تو رہے گی یہ ہے main factor یہ ہے main factor دیکھو پہلے تو میں آپ کا سارا بتائی چکا تھا مدہ سمجھا دیتا ہوں یہ جو point پر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ودیش کو ہمیشہ نا یہاں سے دیکھا کرتے ہیں دیکھو جب ودیش کی ریکھا بنی ہوئی ہے تو یہ یہاں سے دیکھو ان چیزوں کو یہاں سے پکڑو ٹھیک ہے یہ والی ریکھا سے پکڑو یہ 32 سے 33 سال کی ریکھا ہے 32 سے 33 سال کی ریکھا ہے یہ جب سائن بن گیا یہاں سے یہ 32 اور یہ 33 یہ جو سائن بن گیا یہاں سے ہے آپ کے husband کی 34 سال سمجھ لے 34 سے 35 سال کے بیچ میں یہ آپ کے husband کو جانا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے husband کو جانا چاہیے کہاں اس والی country میں ٹھیک ہے اس والی country میں جانا چاہیے آپ ابھی gulf country میں ہیں آپ gulf country میں آپ کے حساب سے آپ کو کیا کیا کٹنائیاں آ رہی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں تو یہ پہلی بات ایک question کو میں یہاں الگ کر رہا ہوں آپ کے husband کو جانا چاہیے چاہے انہیں دو سال کے بعد دکت آ جائے آئے گی یہ 35 سال ہے یہ 36 ہے اس کے بعد جگہ country چینج کرنی ہے اور آپ 37 سال پر ان کو جادہ دکت آئے گی یہ رہی ان کو بھی دکت ہے اب یہ ہے اس کے بیچ میں ہوا کیا پہلے سمجھ لوں یہاں پر ہوا کیا اور آپ کے husband کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں یہ میں بتا دیتا ہوں دیکھو یہ جو line ہے یہ آپ کو struggle کروا رہی ہے یہ triangle نے آپ کی salary بڑھا دی ہے چھوٹی سی 30 سال پر اب یہی پر آپ کے husband جو ہوں گے وہ اگر یہاں سے آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کیا ہے چلے جاؤ انہیں بھیج دو سمجھتے رہو آپ کو اگلے سال پر آپ کی جاب میں بھی دکت آ جائے گی 36 سال پر سمجھتے رہو تو اب آپ کے husband کیا کریں گے انہیں دو مہینے کی دکت آئے گی آپ کے وہ مطلب confused ہو جائیں گے آپ کو اس country میں بلا لیں گے بچے کے سمجھ 36 سے 37 سال تو یہ والی country میں پہنچ گئے اب یہ تو پہنچے ہوئے آپ پہنچ گئے اب آپ کی وہاں پر جاب جو ہوگی 36 سے 36 سال 10 مہینے تک لگے گی ہی نہیں یہ دیکھو کیونکہ یہ تو پہنچانے کی ریکھا ہے یہاں پر جو دکتے آ رہی ہیں یہ یہ ہوتی ہے جاب جاب میں دکت آ جائے گی ٹھیک ہے 6 مہینے مطلب 36 سے 36 سال 10 مہینے اگر یہاں pregnancy کر لی آپ نے اگر pregnancy کر لی تو پھر ceserian ہوگا میرے حساب سے 37 سال پر ہونی چاہیے اس جگہ پر ہونی چاہیے یہ چھوٹا سا جو triangle آیا ہوا ہے اس پر ہونی چاہیے آپ کی pregnancy یہاں پر آپ کی جاب بھی لگ جائے گی لیکن آپ کا mind جو ہوگا یہاں پر جاب سے ہٹ کر میں بتا دیتا ہوں یہ جو سائن آیا ہوا ہے یہ جو سائن آیا یہ جو سائن آیا یہاں پر آپ کی سوچ کہتی ہے کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے آپ نے بزنس پنٹ کہا تھا یہ کیا ہے بچوں کو پڑھانا یا کچھ کرنا ریزن کیا تھا کہ اس country میں آپ کو دکھت آ رہی تھی آپ کو جاب میں مجھا نہیں آ رہا تھا آپ نے کہا کہ میں کرتی ہوں آپ کے پتی کہتے نو آپ اپنی چلا رہی اب اس میں کیا ہوگا دکھتے تو آپ کو ویسے بزنس میں ہے ٹھیک اب میری سلا یہ ہے کہ یہاں بزنس نہیں کرنا چاہی میں یہاں پر آپ کے پتی کو نہیں کہہ رہا کہ وہ میں پہنچ گئے انہوں نے آپ کو بلا لیا آپ کو بھی اپنی جاب میں چھوٹی سی جاب کری پھر دکھت آئی آپ کا من کرا میں اپنا کر لیتی ہوں اب ان کو جاب میں دکھت آرہی اب آپ کیا کر رہے ہو کہ یہاں سے آپ دوسری کنٹری میں جا رہے اب یہ دوسری دوسری کنٹری کر رہا ہوں سمجھتے رہے آپ کے لیے ویسے میں کرتا نہیں ہوں کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کس کنٹری کی بات کر رہا اگر ملیشیا جانا چاہ رہے تو ملیشیا میں بلا لیں گے آپ کے ہزمنٹ آپ وہ ملیشیا ہی چلے جائیں تو جانتا اچھا مہا پر بلا لیں کہ بچے سمیت آپ ملیشیا بلا لیں اب 37 میں ملیشیا میں بھی دکت ہے سمجھتے رہے آپ کیا کرنا آپ کیا کرو گے آپ یہاں سے کینیڈا کی ہو اسٹریلیا نہیں ہے ابھی یاد رکھنا اسٹریلیا میں ابھی دکت چل رہی سمجھ میں آ رہی یہ ہاتھ کہہ رہا ہے اسٹریلیا کی طرف ابھی نہیں جائے گا پہلے یہ کینیڈا کی طرف جائے گا اب وہاں سے ملیشیا میں دکت چل رہی ہے اب کیا ہوگا 37 میں آپ کو اپنا بزنس کر رہے ہو ملیشیا میں تو نہیں کر پاؤ گے اگر آپ نے اپنے پتی کے حساب سے جو بڑی جلدی اپنے آپ کو ڈیسیزن لیتے ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ 36 سے 37 میں ہم نہ کنٹری چینج کرتے ہیں ہم نہ کینیڈا پہنچ جاتے ہیں آپ چاہے کینیڈا پہنچ جاؤ یاد رکھ لینا پہنچ جاؤگے اب 37 میں کینیڈا چلی جاتی ہوں مجھے جو دکت آئے گی یہ وہ ریکھا تھی جو اتنی دیر سے میں سمجھا رہا تھا لیکن آپ کے پتی بیچ میں خود کود گئے کی میں کیا کرتا ہوں کی میں یہاں خود بھی چلا جاتا ہوں خود بھی آرے انہیں تو 37 پہ دکت ہے ہی تو وہ پیچھے پیچھے آپ کے آئیں گے آپ پہنچ چکے ہو کینیڈا میں آپ کو کینیڈا میں دکت آ رہی ہے وہاں آپ نے کیا کر رہے ہو آپ کو وہاں پر جاب میں دکت آئی تو آپ نے اپنا سوچا اب یہ ہزبنڈ ہونے کے قارن کیا کر رہے ہیں انہیں جاب میں جو چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کنٹری کنٹری بول رہا تھا پرائیویسی کے کارن میں اس لیے اسے اب مجھے ہٹ آنا پڑا ہے اب ایک ایک پیچھے آیا ہے اس لڑکی نے اپنا ویڈیو بھی نہیں دیکھا میں اسے کہتی ویڈیو ڈیلیٹ لگا تو میں نے کہا کیوں میں نے کہا ڈیلیٹ نہیں لگے گا اس میں ایڈ بھی آتی سر وہ اصل میں میں آپ کا ویڈیو تو دیکھا نہیں اس میں پریویسی بریچ ہو گئی ہوگی ہوگی نا بریچ میں نے آپ کا نام لیا میں نے کس کمپنی میں کام کرتی ہو لیا آپ کے پیتا جی کا نام لیا میں کیسے بریچ کر لی یہاں میں انٹینشنل بریچ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو آپ کی فیملی جو ہے وہ کنفیوز ہے کنفیوز ہے اب یہاں کنٹری جب تک نہیں بتاؤں گا تب تک آپ کو سمجھ نہیں پر آپ کے پتی کی کیا چل رہی ہے یہ تو پتہ ہی نہیں اس لیے مجھے ملیشیا بولنا پڑا مجھے ملیشیا آپ کے پتی ملیشیا رہے دو سال تو کماؤ دو سال کے بعد دکت آئے گی سیتیس میں دکت آئے چھتیس میں ہیں پر دو تین مہینے کی سیتیس بھی راہو آپ کو دکت دے گا کوئی نہ کوئی اڑنگا ضرور ڈالے گا میں نے لکھا ہے کہ میرے حساب سے جون تک ہو جانا چاہیے ہونے کے باب جود آپ کے پتی جو ہوں گے یہ یہ یہاں پر آپ کو فورس کر رہے ہیں کی ملیشیا آ جاؤ کیونکہ آپ جانے ہی نہیں دے رہے ہیں کینیڈا آپ جا سکتی آپ جا سکتی آپ آپ کو وہاں پر دکھتے آئیں گی یہ چھوٹا سا ٹرینگل ہے سیتیس سال کا چھوٹی سی جاب لیکن آپ کا من کچھ کھولنے کا یہاں پر بھی منع کر دیں گے پر لیکن یہاں میں بھی چاہتا ہوں نہ کرو یہ جو سائن بنا ہے یہ country change with wife کے ساتھ یہ ملیشیا بلا رہے ہیں آپ کو وہاں پر آپ کو جاب نہیں ملے یہ ملیشیا کی ریکھا ہے آپ کے ہزمن کے کارن یہ ہے کنفیوزن آپ کو آپ دونوں کو یہ ہے تو آپ کو انہوں نے 36 پر کہا کا نہیں بچے کا معاملہ ہے تو آپ نے کیا کرا یہ پر آپ پہنچ گئی یہ پر آپ پر پیگننسی لے سکتی سمجھ رہے ہیں اب پیگننسی لیتے ہو تو پھر پتی کہیں گے بچہ چھوٹا ہے دوسرا بھی چھوٹا یہ بھی چھوٹا یہ کیا کرو ایسا کرو ایسا گھر پر کوئی کام اپنا کام کرنا چاہ رہی کی چلو میرے کو جاب سے کچھ بچے کو یہی سے آپ کر سکتی اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب آگئی سمجھ یہ فیملی جب کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے اور رہنا وہ فیدیش میں چاہتا ہے تو یہ دکھتے سال پر یہ جو ٹرینگل بنا یہ پتہ کیا بنا یہ دیکھو نیچے دیکھو کیا ہے آپ کے گھر پر جو ہے کچھ ایکٹیوٹیز ہیں گھر کی ایکٹیوٹیز ہیں گھر کی یہ جو سائن بنے تھے ایکچول میں یہ جو سائن بنے یہ آپ کے پیرنٹ سے ریلیٹید ہے یہ پیرنٹ سے ریلیٹید ہے یعنی پیرنٹ کے جو پرپٹی ہے ان سے ریلیٹید کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں ان سمئے پر تو یہ وہ ریکھائیں چل رہی ہیں اور آپ کو ملے گا آپ کو وہ چیزیں ملے گی ریزن کیا ہے اس جگہ پر یہ دیکھو ان جگہ اوپر تو میں نے تو آپ کو بولا 37 پار ہونے کے بعد 38 سال کے بیچ میں کچھ حصہ ملے گا ایک 48 سال کے بیچ میں بھی مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی دو پرپٹی ہونی چاہیے ٹھیک یہ چیز سمجھ آئی پہلی بات اب میں ملیشیا کو لے کر میں آگے بڑھ رہا ہوں تو ملیشیا میں آپ دکھتے آ رہے آپ کیا کر رہے ہو آپ کے پتی کو دکھت ہے آپ کو دکھت ہے اور آپ یہاں پر میرے حساب سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیئے آپ کو یہاں کینیڈا کی طرف روانہ ہونا چاہیئے کینیڈا میں آپ کو دکھت آتی ہے اب انہیں سیتیس سال پر دکھت آئے گی یہ کینیڈا پہنچیں گے یہ پیچھے پیچھے آپ کے پہنچیں گے کیونکہ ان کو دکھت آگئی ہے جاب میں آپ کو تو تھی تھی یہ کینیڈا چل پڑے پیچھے پیچھے آپ سمجھ رہے ہو اور پھر میں نے لکھا ہے کہ ان کو 36 سال 10 مہین آپ کو دکھت تھی 37 سے ٹھیک رہا آپ کا لیکن ان کو دکھت آگئی 37 پر اور پھر میں نے لکھا 49 سے 40 سال پر بھی دکھت ہے یہاں پر بھی آپ دکھت وں کا سامنا کر رہے ہو آپ بھی کر رہے ہو آپ کے پاس سے ایک ریکھا یوں گئی یہ جو سمیں ہے یہ ہے آپ 40 سال 40 سال سے لے 40 سال 10 مہین آپ پرشان رہو گئے اس سے پہلے آپ یاد رکھنا تھوڑا سا مجھے health problem بھی دکھ رہی ہے ان سمیں پر آپ کے گھر پر آپ کے گھر پر دکھ ہے 41 سال کا اسی کے بیچ جیسے ہی ختم ہوتا ہے health problem بھی ہے documentation بھی ہے یہ ریکھا نیچے کی طرف جا رہی 42 کے بعد یہاں کے بعد آپ کے پتی کو دکھت آئے health problem آئے گی پتہ نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ 43 سال جو ہے آپ کے husband سے related ہے 43 اور 44 سال پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہیں پر ہوں گے اور آپ کہیں پر ہوں گے یعنی country چینج ہے مجھے ایسا لگ یہاں پر ٹھیک ہے کیونکہ یہ ریکھا یہ ریکھا جب بھی یوں کر کے نکلتی ہے یہ husband سے related ہے ٹھیک ہے اگر husband کا میں یہاں سے یہ پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے اس sign کو دیکھ کر کہ آپ الگ ہو اور آپ کے husband الگ ہے country میں تو ہونے تو یہ ہے جہاں آپ کو نوکری ملتی ہے آپ وہاں کام کرو انہیں وہاں ملتی ہے وہاں کام کرو آپ کیا کرتے ہو دونوں mix ہو جاتے ہو ایک ہی جگہ پر اور پھر آپ کی لڑیاں ہوتی اور پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے سٹرگل شروع ہو جاتی اب یہ دیکھو یہ چوالیس اور پینتالیس سال ہے یہاں سے ریکہ کو ہٹا کر یہاں گئی ہے تو یہ پینتالیس پر دکھت ہے تو پینتالیس پر دکھت آئے گی آپ یہ ریکہ کیا کہتی ہے پینتالیس کے باد دیکھو یوں گھوم گئی یہ جس کنٹری میں بھی ہوں گے یہ واپس وہاں سے ہٹ کر کہیں جانا چاہتے ہیں اس لئے کٹ کے نشان آگئے کٹ کے نشان آگئے تو یعنی چھیالیس سال پر آپ دوسری کنٹری پر جانا چاہ رہے ہو نا تو انویسمنٹ یہاں کرنی ہے نا ہی یہاں کرنی سنتالیس پر بھی نہیں کرنی یہ سنتالیس اور اڑتالیس کے بیچ میں ہیلتھ پرابلم کا انڈکیٹ کرنا ہے ویسے تو نیچے بھی آ رہی ساڑھے اڑتالیس پر ہیلتھ پر میں تو انیچ چاس تک کھیچ کے لے چل رہا ہوں تو یعنی سنتالیس میجر اڑتالیس ہے اڑتالیس انیچ سال پر ہیلتھ پر یہ جو سائن ہوتا ہے یہ آپ اپنا کام ہے اڑتالیس سال آپ دیکھو کر رہے ہو کرتے رہو کیونکہ یہاں پر دیکھو میں نے لکھا چین آپ یہ اڑتالیس پر اپنا کر انیچ میں آپ کو کوئی انویس کرو گے تو اس میں دکھ آئے گی اور ہیلتھ پرابلم میں نے پہلے بول دیا تھا اب یہ ٹرینگل بنا رکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی country چینج ہونی ہے اس جگہ پر یا آفیس چینج ہوگا یا country چینج ہوگی انیچ آئے 52 سال پر بھائی کو یا بہن کو دکھ آئے گی بچے کو آسکتی ہے دھیان رکھ لیجی گا ٹھیک ہے اب آپ اپنا کام کرو گی یہ ہے 53 آپ اپنا کام کرتے رہو جہاں میں نے بزنس پوائنٹ آفی سے بولا کرتے رہو لیکن اس جگہ پر آپ نے انویسمنٹ سے بچنا ہے کام میں دکھت آسکتی کرو چوان پر انویسمنٹ میں دکھت آسکتی چوان سے ساڑھے چوان سال پر یاترہ ریکھا یہ یاترہ ریکھا بنی یہ ٹرینگل ہے یاترہ ریکھا بنی یہ کیا کروائے گی یاترہ کروائے گی یہ ہلکا سا ٹرینگل بھی بنا ہو یاترہ ریکھا ہے یعنی یہاں پر آپ کی یاترہ ریکھا ہے ساڑھے چوان پچ پن سال پر آپ کے پتی جو ہیں آپ نے کوئی کام کر ہے اسی سمئے پر اور آپ کو تھوڑی بہت دکھتے آرہی ہیں آپ کے پتی کو دکھت آرہی ہے ٹریولنگ کی ریکھا بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ 56 سال کے بیچ میں پھر کچھ چینجنگ کریں گے آپ کے husband کیونکہ یہ ریکھائیں نیچے آپ کی health problem کو بھی indicate کر رہی اور آپ نے اب انڈیا آ جاؤ گے اب انڈیا آ جاؤ گے آپ دیکھو آپ سمجھتے رہنا آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کو پھر ویدیش لے جائے گی دیکھو پوری زندگی آپ ویدیش کے لیے ٹرائی کرتے رہے پی آر کے لیے ٹرائی کرتے رہے نہیں ہو یاد رکھ لینا نہیں ہو نہیں ہو آپ کا کام جو بھی بنے گا وہ انڈیا میں بنے گا آپ اپنا جو سکول کھول چاہتے ہو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ بھی سارے چیزیں میں نے کہا ہے کہ وہ بڑی پرپٹی لینا چاہتے ہو کچھ کرنا چاہتے ہو اچھا سمیں 58 سال سے آئے گا یہ جو سمیں چل رہا ہے یہ سمیں سمیں یہ یہ سمیں بنے ہو ہے یہ سمیں بنے ہیں یہ سب ترقی کی رکھا ہے یہ جو سمیں ہے ایک چھوٹا والا بچہ 64 سال پر اور یہ 65 سال ہے یہ ترقی کی رکھا چھوٹے بچے کا دھیان رکھنا دو بچے ہیں اس کا دھیان رکھنا 64 کام سے ریلیٹڈ کوئی دکت نہیں ہے 65 سال میں کام کو بڑھا رہے ہاں آپ تھوڑے ٹیشن میں آسکتے ہو جس کے کرن آپ کی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ جو سمی یہ 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 سمی سمی بچنا ہے 66 سال پر لیکن یہ ٹرینگل ہے یہ 67 سال تک 67 تک آپ کا کام وہ چلے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس جگہ پر کچھ چینجنگ بھی تھی جہاں میں نے بولا تھا 65 65 کے بعد 65 66 پر چینجنگ کرنی تھی آپ نے ٹھیک ہے میں بھی ہو سکتا ہے بچہ بھار گیا اس سمی پر میں نے کہا ہے بچہ بھار چلا جائے گا 60 سال سے ہی یہ بچہ بچہ یہ دیکھو یہ بھار چلا گیا اور وہ سیٹ ہو رہا ہے تو آپ پیچھے پیچھے جا رہے ہو اس لیے یہ چینجنگ ہو رہی اب یہ بچہ ہی آپ کو ودیش میں پچھا کر آپ کی لائف سیٹ کر رہا ہے یعنی پوری زندگی آپ رہنے کے بعد پی آر نہیں لے پائے اور وہ بچہ جو ہے اپنی قسمت ودیش میں سیٹل کی لے کے آیا ہے بتاؤ اس کے قارن ان کے قارن یہ قارن جو ہے آپ کیا سوچتے ہو کہ یہ قارن جو ہے آپ کو آسانی سے آپ کی چیزے کو ہونے دیں گے اس میں پتی کو دکھت آتی ہے آپ پیچھے آتے آپ کے آپ یہ ہے آپ کی پوری نیچوڑ اس لیے اپنے اینڈ میں جب بھی ہزبن وائی سوچ پی آر نہیں ملے اس اس میں سٹرگل ملے آپ کام کرو گے تو پیچھے پیچھے آئیں گی یہ ہے آپ کے پوری لیکن انڈیا آجاؤ جائیں گے کام اچھے ہوں گے بزنس کرو گے وہ آپ کام کو بڑھاتے رہو گے اور وہ آپ کی help کرتے رہیں گے اور بچے بھار جائے انہیں بھار بھیج دیا اور بھار بیج کے بعد جو ہے آپ نے اپنی لائف میں اب بٹا اب ہم بھی آ رہے اور وہ جب آوگے تو بچے جو ہے آپ کا بھی ساتھ ساتھ پورا بھار بیدیش کا ہو جائے گا یہ تھی اتنی سی اور آپ نے اتنی mix کر لی مجھے بھی اتنا mix نورمل سی چیزیں ہیں یہ آپ کا ہاتھ ہے یہ آپ کی سوچ ہے وہ اپنی بیچ میں ڈال دیتے ہیں چیزوں کو وہ اپنی ڈال دیتے ہیں تو بیٹر ہے اب ہی آپ ملیشیا میں اگر جاتے ہو میں نے بتا دیا کینیڈا میرے حساب سے چلے جاؤ وہاں دکھتے آئیں کی کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد آپ نے اسٹریلیا جانا ہے تو میرے حساب سے آپ اسٹریلیا کی طرف اگر روانہ ہوتے ہو تو وہاں پھر بھی آپ اپنی لائف میں کچھ کر سکتے ہو لیکن کینیڈا میں دکھتے آئیں گی آئیں گی آئیں گی تو وہاں بھی آئیں گی لیکن جہاں جہاں میں نے آپ بتایا ہے تو آپ اسٹریلیا پر اگر میرے حساب سے اگر آپ نے ٹرائی کرنی بھی ہو تو کینیڈا پہ آپ رہو 42 43 سال تک اور اس کے بعد پھر اسٹریلیا پہ چلے جانے اتنا میں کہہ سکتا اور اتنا کنفیوز کر کے بھئی پام ریٹر کو کنفیوز مت کرا چیزیں ملیں گی آپ کو گراف میں دکھا دیتا ہوں میں پورا ہی کر رہا تھا پتہ ہے آپ پر لیکن آپ کا انیلیس میں نے کر رکھا تھا تو اس لئے میں یہاں صحیح ہی لے رہا ہوں ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ ہے ہے آپ کے پتی کی ویدیش کی دیکھا یہ ہیلتھ پرابلم ہوا تھا نا ستائیس سال پر یہ یہ یہاں پر وہ چلے گئے اور آپ رہ گئے یہ وہ دکھتے ہیں چلو چھوڑو جو ہوا وہ تو میں پہلے والے ویڈیو میں بھی بول چکا تھا آپ کو یہ دیکھو یہ پہلے اوپر والے پہ دکھاتا ہو یہ یہ ہے آپ کی بیدیش کی ریکھا یہ ہے آپ کا elite اس میں کالا ہے محنت چادہ کرنی پڑے یہ کیا ہے آپ کو 35 سال پر ٹرینگل بنا دیا تھوڑی سی 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 بڑھ دی 36 میں پھر دکت آ جائے گی اور یہاں country چینج کرو گے اب آپ کے پتی کہتے ہیں میں ملیشیا لے جان گا آپ کو ویسے میرے حساب سے یہاں پر کینیڈا جانا چیئے ان کو کیا ہوگا لے تو جائیں گے یہاں 37 میں خود ہی ملیشیا میں دکت آ جائے گی یہ پیچھے پیچھے آپ کے پیچھے آ رہے تو فیدہ کیا ہوا کہ یہ ڈیسیزن لینے تو بیٹر ہے کہ یہاں پر آپ کو دکت آ رہی ہے اب آپ کا کوئی بچہ چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو میں نے یہاں 37 سال پر یہ دیکھو 36 سال جاب میں بھی دکت لکھائے پیگننسی میں دکت لکھائے سیتیس میں آپ کی جاب لکھائے لیکن میں نے لکھائے آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہو یہ دیکھو یہ اپنا کام ہے کیوں کیونکہ آپ کے husband کو بھی سیتیس سے دکت آئی ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے اب میں نے لکھائے کہ یہ یہ ویدیش کی ریکھ یہ سب ویدیش کی ریکھا ان میں میں نے لکھا رہ تو ویدیش میں آپ کو دکھتے آئیں گی مین دکت ہے 49 سے چالیس سال پھر ٹرینگل بن گیا چھوٹی موٹی جو ہے جاب مل جائے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر سیلری بڑھے گی دکتوں کے ساتھ دکتوں کے ساتھ ٹھیک اب یہ جو ترقی کے سائن ہوتی ہے چلو کچھ نہیں ہوتا میں نے کہا 49 سے 40 دکت ہے لیکن سیلری سے کوئی نہیں ہے لیکن اس سمجھے پر گھر پر کیا ہوا ہے پہلے وہ سمجھ 49 سے 40 سال پہ جو بھی آپ کے ہزبنڈ یا کوئی ہوں گے ان کی جاب دور ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو دھیان رکھ ہے یہ 41 سال ہے یہ property بھی آئے گی یہ دیکھو یہ یہ پیچھے سے چل رہی ہے ساری چیز یہ بیماری کی ریکھا ہے 38 سے 49 سال کے بیچ میں اب ایک اور property کا نشان بنا ہوا ہے 48 سے 49 جگہ چینج کرنے کا ہے جگہ چینج کرنے کا جیسے 38 49 آئے گا تو اس کے بعد کوئی آپ کا یہ بھارت کا کوئی گھر ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے بھارت میں کوئی جو گھر ہے اس سے ریلیٹڈ ہے 48 49 میں ٹھیک ہے اور اس میں سے ایک ریکھا گئی ہوئی ہے تو یہ می بھی ہو سکتا ہے آپ رہے ہو آپ ایسے ٹرینگل بنے مہنج جید یہ ہوتا ہے ٹریولنگ کر رہے ہو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے سٹرگل ہارڈ کیونکہ آپ واپس آنا ہے بھارت آپ نے سٹرگل ہارڈ بھارت آرہ ہو یہاں پر اس لیے اور جیسے ہی بھارت آتے ہو تو آپ کی لائف کی پچپن پر آپ نے اپنا کام کیا کام کرنے کے بعد یہ سمیہ آرہا ہے دکھت آئی دکھت آنے کے بعد واپس پہنچ گئے اور جیسے ترقی شروع ہو گئی مکان لے لیا یہ ساری چیز ترقی شروع ہو گئی آپ لوگ کی اب یہ کام بڑھ گیا ساری چیز ہو کوئی بھارت آکے یعنی بھارت آپ کو راس آ رہا ہے اب یہاں راس آ رہا ہے بچہ بڑھا ہو گیا اس نے ویدیش کے لیے چلا گیا یہاں پر آپ کا کام بڑھتا جا رہا ہے آپ نے کام میں بڑھا کرا اپنے ترہ سٹھ سال پہ چونسٹھ میں ایک بچے کو دکت آئی کام بڑھایا آپ نے چونسٹھ بات بچوں کے کارن آپ کیا کر رہے ہو سٹھ ہو رہے ہو تو جو پوری زندگی نہیں کر پائے وہ بچوں نہیں یہ ہے آپ کے ہاتھ کا انیلیسز اس میں اپائے جو میں نے پہلے والے کہے وہ ہی آپ کو کرنے ہے اگر ویڈیو اچھا لگے تو پریز لائک کمینٹ ضرور بیجے کا دنیوات ٹھیک کے موسیقی